اسلام علیکم آج کل لوگوں میں شگر کا مسئلہ بڑھتا جا رہا ہے اور کچھ لوگوں کی اموات بھی شگر کی وجہ سے ہوتی ہیں اور عموماً لوگ شگر پہ کنٹرول کرنے کے لیے ڈاکٹر کی ہدایت پہ عمل کرتے ہیں جس وجہ سے ان کو شگر کی میڈیسنز یا انسولین کا مشورہ دیا جاتا ہے جس کے بعد اس کا استعمال ممول بن جاتا ہے اور زیادہ میڈیسنز میدے کے لیے نقصان دے ہوتی ہیں آج آپ کو شگر ہونے کی اصل وجہ اور شگر پہ کنٹرول کرنے کے مفید طریقے بتائیں گے لوگوں کا ماننا ہے کہ زیادہ میٹھا کھانے کی وجہ سے شگر ہوتی ہے جبکہ اس کی اور وجوہات بھی ہیں جب بھی ہمارے جسم میں انسولین کی کمی واقعہ ہوتی ہے اس وقت ڈائیبیٹیز کا مسئلہ جنم لیتا ہے کیونکہ ہمارا جسم گلوکوز کو انسولین میں تبدیل نہیں کر پاتا تو شگر کا مسئلہ سامنے آ جاتا ہے ہمارے جسم میں پینکریاز انسولین کو پیدا کرتا ہے جب پینکریاز صحیح طریقے سے کام نہیں کر پاتا تو ہمارے جسم میں انسولین کی کمی واقعہ ہو جاتی ہے جس سے بلڈ کی اندر شگر کی مقدار بڑھنے لگتی ہے ایسے لوگ جو اچھی خوراک کھاتے ہیں ان کا پینکریاز ٹھیک کام کرتا رہتا ہے انسولین کی کمی کی وجہ سے عموماً نظر کی خرابی پیشاب میں شگر کا بڑھنا اور پانی کی کمی کی شکایت ہوتی ہے شگر کی بیماری میں چوٹ لگنے کے بعد زخم کو بھرنا بہت مشکل ہو جاتا ہے اس بیماری میں لاپروائی خطرے سے خالی نہیں ہے لہٰذا اب آپ کو یہ بتائیں گے کہ آپ کس طرح سے شگر پہ کنٹرول کر سکتے ہیں اور کون سی خوراک شگر کے لیے زیادہ مفید ہے نمبر ایک ایلو ویرہ کا جوس ایلو ویرہ میں نیچرل فائبر اور نیوٹرنز کی بہت اچھی مقدار ہوتی ہے جو بلڈ شگر کو کنٹرول میں رکھتی ہے اس کے اندر انسولین کو بڑھانے کی صلاحیت بھی پائی جاتی ہے اس کے لیے تازے ایلو ویرہ کا ایک پتہ لیں اور اس میں سے جیل کو باہر نکال لیں اس کے بعد ایک چمت جیل ایک گلاس پانی میں ڈال کر اچھی طرح مکس کر لیں دن کے کھانے کے بعد اور رات کے کھانے کے بعد ایک گلاس ایلو ویرہ کا جوس پینہ ممول بنا لیں جس کے بعد کافی حد تک شگر کنٹرول میں رہے گی نمبر دو کریلے کا جوس کریلے کا جوس خون میں بڑھتی ہوئی شگر کی مقدار کو کنٹرول میں رکھتا ہے اور اس میں انسولین لیول کو ممول پہ رکھنے کی صلاحیت بھی پائی جاتی ہے کیونکہ یہ پینکریاز کو مضبوط بناتا ہے اس کے لئے آپ ایک کریلہ لیں اس کے بیجوں کو نکال کر ایک گلاس پانی میں ڈال کے اچھی طرح گرینڈ کر لیں پھر اس کو فلٹر کر کے جوس الیدہ کر لیں اور صبح خالی پیٹ روزانہ ایک گلاس کریلے کا جوس پینہ ممول بنا لیں جس کے استعمال سے آپ مکمل طور پہ شگر سے نجات پاسکتے ہیں اگر آپ ان نسکوں میں سے کسی نسکے پہ عمل کریں گے تو آپ کو حیرت انگیز نتائج حاصل ہوں گے مزید یہ کہ شگر کے دوران کون سی سبزی سب سے زیادہ مفید ہے اکرا یعنی بھنڈی بھنڈی ایک لذیذ سبزی ہے جو عموماً زیادہ پسند کی جاتی ہے برحل شگر کے مریضوں کے لئے انتہائی مفید ہے کیونکہ اس کے اندر قدرتی طور پر شگر کو کنٹرول کرنے کی صلاحیت پائی جاتی ہے اور انسولین کی مقدار کو بھی بیلنس رکھنے کی صلاحیت ہوتی ہے لہٰذا اگر آپ ہفتے میں دو سے تین بار اپنی خوراک میں بھنڈی کو شامل کر لیں تو آپ کو بلڈ شگر نارمل رکھنے میں مدد ملے گی اس کے علاوہ فروٹس میں سٹرابری اور بلیک بیری یعنی جامنو بھی شگر کے مریضوں کے لئے انتہائی مفید ہیں موسیقی